محمد ناصر کوئی انڈیا سے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دو بھائی ہیں ہماری آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے بھئی پہلے پہل کر کے تم معاف کر دو وہ معاف نہیں کرے گا تو گناہ اسی پہ رہے گا پھر تم پر تو نہیں آئے گا نا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے اسم مبارک ہیں یا لطیف و یا ودود یہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے حجرِ اسود کو حضور نے چومہ تھا یا ہاتھ رگایا تھا چومہ بھی تھا ہاتھ بھی رگایا تھا میں نے اپنے لیے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ اکیلے میں جو بھی نواز میں پڑھتا ہوں تو ہر رکعت کی پہلے سجدے میں تسبیحات تین مرتبہ پڑھتا ہوں یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسری سجدے میں سات مرتبہ پڑھتا ہوں میں غلط ہے تو پہلے میں زیادہ ہو دوسرے میں کم ہو نہ کہ پہلے میں تسبیحات کم ہوں اور دوسرے میں زیادہ ہوں غلط کرتے ہیں آپ میری والدہ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تباہ کیا سبحان اللہ بھی کیا پال کٹنا نہ بھول گئی دم پڑ گئی پہلے پال تو کٹنا ہو نہ باقی رہے کہ ابھی آپ کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ دے اپنے برگ سے کسی کو بھیج کے دم کرا دیں میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں انہیں کے لئے عمرہ کروں کر سکتے اوپر چکر جو ہے تواف کا وہ جوتے پہن کے کر سکتے ہیں جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے کر سکتے ہیں نفلی تواف جو ہے ہم احرام باندھ کے ایسے جا کے کر رہے ہیں حالان میں تو نہیں کہتا لیکن آپ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں میرا قیام پدنہ دن مکے میں ہے تو یہاں نباز پوری پڑھیں گے بانہ دن مدینے میں ہے تو وہاں اگر اکیلے پڑھیں تو کسر پڑھیں گے تواف کے ایک ساتھ چودہ چکر ایک ساتھ چودہ چکر نہیں ہوتے پہلے ایک تواف ختم کرو پھر دوسرا شروع کرو اور پھر ہر تواف کی دو درکات پڑھو ایک بچہ جس کی عمر اکیس سال ہے اکیس سال کا جوان ہوتا ہے بچہ ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے بہرحال ہر نماز کے بعد ساتھ دفعہ صورت فاتحہ پانی پڑھ کے دم کر کے پلائیں بھی اور سارے بدن پر لگائیں بھی کہتے ہیں کہ یہاں آنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو سارے چور سیاستدان جو ہیں اور فلمی ڈانسر عورتیں وہ بھی آ جاتی ہیں تو اللہ ان کو بھی توفیق دیتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوں ہم اپنے آپ کو درچھانا سمجھئے نا اگر ننند اپنی بھابی کے بغیر انجودگی میں اس کے کپڑے لے جائے بغیر بتایا ہوئے مجید ہے چوری ہے مجھے سبق ہی آدھ نہیں ہوتا تو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا یہ پڑھ کے ساتھ دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا کریں یہ قرآن عربی میں ملا ہے اگر ہم پاکستانی قرآن سے بدل پڑھتے رہیں لیکن جب جائیں وہ رکھ جائیں کیونکہ یہ یہاں جو قرآن ہے وہ حرم پر وقف ہیں میں نے وصل کر کے عمرہ کیا پھر تین چار گھنٹے کے بعد دوبارہ مہواری ہے مہواری کے آپ کے دن کتنے ہیں وہ پورے ہو گئے تھے اگر پورے نہیں ہوئے تھے اور آپ نے جلد بھازی کی کہ میں جلدی جلدی وصل کرتا ہوں ابھی آ تو نہیں رہائے کھوں تو پھر آپ کو دم دینی پڑے گی فلیتی میں آپ نے کیا ہے میں نے بکری کے پہلے بچے کے بارے میں یہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گی وہ تین دن کے بعد خود بخود ہی اللہ کے بعد چلا گیا تو میں قربان کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی نفلی اعتقاف میں مونڈا ننگا نہیں کیا جاتا مونڈا ننگا وہاں کیا جاتا ہے جو عمرے کا تباہ ہو جس کے بعد صفہ بلواتا اڑنی ہو نفلی اعتقاف میں اعتقاف میں آدمی سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا وہ بیل پہ تصویر بنانا میں تو بہرحال اس کو جائز نہیں سمجھتا لیکن آج کل جدید علماء کا فتوہ ایک جائز ہے جو حضور کی حیات کے منکر ہیں بارہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے کوئی بھی منکر نہیں اللہ کے بندے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ حیات دنیاوی کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر حیات دنیاوی تھی تو پھر موت کیسے آئی پھر قبر میں آپ کیوں گئے اور علماء یہ وہ کہتے ہیں حیات برزخی تو ہے لیکن حیات دنیاوی نہیں ہے علماء یہاں آپ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اس وقت آپ روزہ رسول میں ہیں اور دنیاوی امور بھی کوئی نہیں ہے تو آپ کی یہ موجودہ زندگی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ بہتے رہے ہیں غار سور اور غار ہرا پہ جانا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں موبائل میں قرآن اگر فیڈ کیا ہو پڑھنا جائز ہے جائز ہے بارحال نماز میں یہ ہو کہ آدمی امام کے پیچھے ہو یہاں جو سلسلہ ہے نا حضور وہ یہ ہے کہ امام جس جگہ ہے وہاں باقیدہ آگے اس کے حاجز ہے رکاوٹ ہے دیوارے ہیں اس جیسے کہ حرم کی اب دیکھیں نا کتنے کتنے علاقے ہیں تو اب ہمارے آگے یہ ستون کھڑا ہوا ہے اس لیے وہ نماز ہو جاتی ہے یہاں کے امام الحمدللہ علماء ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ بغیر شریع حکم کے نمازیں پڑھاتے رہیں عمرے کے بعد تواف الویدا کرنا چاہیے میں نے عمرے کے لیے تواف کیا تواف مکمل کر کے پھر دوبارہ تواف کیا پھر صفا مروع دور کے پھر سر مڑا ہے کوئی حرج نہیں اللہ دبارک و تعالی سے دعا کریں کہ مجھے بیٹی ملے اللہ سب کو اولاد دے اگر ہم دوسری تقبیر جنادہ میں شریک ہوئے تو کیا کریں جب امام سلام پھیر دے تو آپ باقی تقبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر میں پاکستان سے ہوں اللہ سب کو ہدایت دے پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے ہو صفا کرنے کے بعد میں حل کرنے جا رہا تھا کہنجی والے نے تھوڑے بال کاٹے پھر حل کیا کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ہم نے فجر کی نماز قدا کرنی ہے تو کس وقت سوری نکلنے کے بعد کہتے جی کہ یہاں پر جو اقامے کا اور ویجے کا اور یہ نظام مضغل یہ اسلام کے کیا خلاف ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مارے ملک میں کون رہتا ہے جو کچھ مرضی آئے کرتا پھرے اس لئے اس لئے نظام میں جھکڑا ہوا ہے سب کو اگر کوئی وارد دورت لمبا عرصہ غلط تعلق رکھیں پھر اپنے پہلے شور سے خلعہ لے لے اور بندے کو پتہ بھی نہ ہو وہ خلعہ ہوتا ہی نہیں بندے کو پتہ نہ ہو احرام کے حالت میں میں نے خوشبو والا ٹیشو لگایا تھا تو کچھ صدقہ خیرات کر میں عورتوں کے لئے نماز جو ہے وہ اپنے ہوتل میں پڑھیں تو زیادہ افضل ہے وہ زیادہ عجر ہے زیادہ ثواب ہے وہ بھی حرم ہے انشاءاللہ ان کو وہاں بھی عجر ملے گا میری بیوی میں پہلی بیوی میں بچے بھی ہیں میں نے اپنی پہلی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیا بتایا ابھی نہیں اور دوسرا نکاح کر لیا کوئی حرج نہیں اگر تم اس کو بتا بھی دیتے تو کیا تمہیں پھول ڈالتی ہو بچے ہیں چار پانچ سال کے مٹی کھاتے ہیں وہی ہے صدرت فاتحہ پڑھ میرے قزن وقاس ایو کا کاروبار برکت نہیں ہے استغفار کریں دو ہزار دفعہ استغفار پڑھا کریں مورنا الیاز رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ تبلیغ تھا وہ ٹھیک ہے جمعہ کو مبارک کہنا بیدت ہے کوئی بیدت نہیں کوئی جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک ہے برکت والا ہے رانہ کاشف اور خاجہ حسن اور حسنین سب کو اللہ دین کے لیے قبول کرے ڈاکٹر محمد سکھلین اور غلام عباس ان دونوں کی بہنوں کو اللہ نیک صالح اولاد تا فرمائے آمین میں پاکستان سے آیات احرام نہیں باندھا تو میں نے جدے میں ایک راز گزاری پھر میں نے احرام جدے سے باندھا ٹھیک ہو گیا کوئی دب نہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد ان کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم اننا نسألك باسمائک الحسنى وصفاتک العلا اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم من الا فرجت ولا ایبا الا سترت ولا کربا الا نفست ولا ضالا الا حذیت ولا فسادا الا اصلحت ولا مریضا الا شافیت ولا مبتلا الا آفیت ولا ادوا ظالما الا اہلکت ولا حاجتا من ہوائج الدنیا والآخر لا الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراہمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراہمین یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما سب کی دعائیں منظور فرما سب کی مانگی ہوئی نعمتیں ان کو عطا فرما کسی کو اپنے دربازے سے خالی نہ لوٹا یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العلیم وطب علینا انکہ انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وآسحابه اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد